دیکھئے بھئی آگے سبق کتاب پر فیل کیا عمل کرتا ہے یہ تفصیل ہم پڑ رہے تھے بھئی اور انہوں نے بتلایا کہ ہر فیل عمل کرتا ہے اور فیل معروف جو ہے خواہ لازم ہو خواہ متعدی وہ فائل کو رفع دیتا ہے اور چھے چیزوں کو نصب دیتا ہے وہ چھے چیزیں کونسی ہیں نمبر ایک مفعول مطلق نمبر دو مفعول فیح نمبر تین مفعول معاہو نمبر چار مفعول لہو نمبر پانچ خال اور نمبر چھے تمیز یہ چھے چیزوں کو ہر فیل معروف نصب دیتا ہے خواہ لازم ہو یا فیل متعدی ہاں فیل متعدی ایک ساتویں چیز مفعول بیہی کو بھی نصب دیتا ہے نفعول بیہی کو اور گزشتہ سبق میں مصنف ان میں سے ہر ایک کی تفصیل بیان کر رہے تھے انہوں نے بتلایا سب سے پہلے بتلایا کہ فاعل کسے کہتے ہیں کہ فاعل وہ اسم ہے کہ جس سے پہلے فیل ہو اور اس فیل کا اسناد ہو رہا ہو اس اسم کی طرف کس طریقے پر قیام کے طریقے پر کہ وہ فیل اس اسم کے ساتھ یعنی فاعل کے ساتھ قائم ہو اس پر واقع نہ ہو اس کے ساتھ قائم ہو یہ قائم ہو اس قید کے ذریعے کس کو نکال دیا نائب الفاعل کو نکال دیا کیونکہ نائب الفاعل اس پر فیل واقع ہوتا ہے وہ دراصل مفعول ہوتا ہے فاعل نہیں ہوتا بھئی اس کے بعد انہوں نے مفعول مطلق کے بارے میں بتلایا کہ وہ مستر ہے جو فیل کے بعد آتا ہے اور اسی فیل کے معنی میں ہوتا ہے جیسے زرب تو زربان اور مفعول فی وہ اسم ہے جو جس کے اندر اس فیل مذکور کو کیا جائے اور یہ زمانے اور مکان کا نام ہے زمانے اور جگہ کا نام ہے اور اس کا دوسرا نام ظرف ہے تو ظرف دو قسم پر ہو گیا ایک ظرف زمان اور ایک ظرف مکان اور ظرف مکان کی مثال جیسے جلستو عندکا اور ظرف زمان کی مثال سمتو یوم الجمعہ تھی اس کے بعد مفعول معہو کے بارے میں بتلایا مفعول معہو وہ اسم ہے جو واؤ بمانے معہ کے بعد واقع ہو اس کے بعد مفعول لہو کے بارے میں بتلایا مفعول لہو وہ اسم ہے یہ یوں کہیں وہ مصدر ہے جو فیل کے بعد آتا ہے اور اس کی علت بیان کرتا ہے جیسے زربتو تادیبا اس کے بعد حال کی بحث آئی تھی حال کے بارے میں انہوں نے تفصیل بیان کی کہ حال وہ نکرہ اسم ہے حال ہمیشہ کیا ہوتا ہے نکرہ کہ حال وہ نکرہ اسم ہے جو فائل کی حالت بیان کرے یا مفعول کی حالت بیان کرے یا دونوں کی حالت بیان کرے اور جس کی حالت بیان کی جائے اس کو ذلحال کہتے ہیں جا از زیدن راکی بن یہ راکی بن کیا ہے حال دیکھو یہ ہے نکرہ اور کس کی حالت بیان کی فائل کی جا از زیدن تو یہ زیدن کیا ہے فائل اور اس کی حالت بیان ہو رہی ہے اور جس کی حالت بیان ہو اسے ذلحال کہتے ہیں تو زیدن ہوا ذلحال زیدن ہوا ذلحال اور یہ ذلحال جو ہے انہوں نے آپ کو بتلایا اکثر یہ معرفہ ہوتا ہے اگر ذلحال کبھی نکیرہ آجائے تو ذلحال بھی نکیرہ آگے حال جو آئے گا وہ بھی کیا ہے نکیرہ تو وہاں موصوف صفت ہونے کا شبہ پڑھ سکتا ہے لہذا اس صورت میں حال کو ذلحال پر مقدم کرنا واجب ہے توجہ ہے یاد رکھو ایک ہوتی ہے صفت اور ایک ہے موصوف عربی زبان میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت اس کے بعد آتی ہے جبکہ اردو میں اس کا برعکس ہے صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں مثلا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں بہادر آدمی تو عربی میں کہوں گا رجل شجاعن رجل ہے موصوف اور شجاعن ہے اس کی صفت اور یاد رکھو موصوف صفت پر ایک ہی عراب آتا ہے جو اعراب موصوف پر ہوگا وہی اعراب صفت پر آئے گا اگر موصوف پر رفع ہے تو صفت پر بھی کیا پڑھیں گے رفع اگر موصوف منصوب ہے تو صفت بھی منصوب آپ لے کر آئیں گے اور اگر موصوف جو ہے وہ مجرور ہے تو صفت بھی مجرور لائیں گے تو صفت جو ہوتی ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے موصوف کے مطابق آتی ہے موصوف پر جو اعراب وہی اعراب صفت پر اور نیز موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ آتی ہے اور موصوف اگر نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ اسی طرح موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر آتی ہے موصوف اگر مؤنس ہو تو صفت بھی مؤنس توجہ ہے صفت کس کے تابع ہوتی ہے موصوف کے اعراب کے اندر بھی تعریف و تنکیر کے اندر بھی اور تذکیر و تانیس میں بھی اعراب بھی وہ ہی آئے گا صفت پر جو موصوف کا ہے نکرہ بھی اگر موصوف نکرہ تو صفت بھی نکرہ موصوف معرفہ تو صفت بھی معرفہ موصوف اگر مذکر تو صفت بھی مذکر موصوف اگر مؤنس تو صفت بھی مؤنس تو عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے اور صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے یعنی اسی کے مطابق آتی ہے جبکہ اردو میں برعکس ہے اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے جیسے رجلن شجاعن رجلن تھا موصوف اور شجاعن ہے صفت رجل کا معنی مرد مرد بھئی کوئی آدمی اور شجاعن کا معنی بہادر تو دیکھو مرد یہ لفظ پہلے آیا اور شجاعن یعنی بہادر عربی کے اندر بعد میں آیا لیکن اردو میں کیا کرتے ہیں اردو میں اگر آپ اس کو لے کر جائیں گے تو صفت کو پہلے لے آئیں گے یعنی بہادر کو اور آدمی کو اس کے بعد بہادر آدمی یا بہادر مرد تو اردو میں صفت مقدم ہے اور آدمی یا مرد جو موصوف ہے وہ مؤخر یہاں تک بات سمجھ میں آگئے تو عربی میں صفت کیا ہوتی ہے مؤخر ہوتی ہے اور موصوف مقدم بات چل رہی تھی کہ ذلحال بھی کبھی نکیرہ آ جاتا ہے حال تو آئے گا ہی ہمیشہ نکیرہ ذلحال بھی اگر نکیرہ آ جائے تو ذلحال پہلے آتا ہے اور اس کے بعد حال آتا ہے تو ذلحال بھی نکیرہ آ گیا اور حال بھی کیا ہے نکیرہ تو دیکھنے میں شبہ پڑے گا کہ شاید یہ موصوف صفت ہیں سننے والے کو شبہ پڑے گا کہ شاید یہ حالانکہ آپ موصوف صفت بنانا چاہ رہے ہیں اس کو یا ذلحال اور حال بنانا چاہ رہے ہیں ذلحال اور حال تو کہنے والا تو حال اور ذلحال بلانا چاہتا ہے لیکن ذلحال بھی نکیرہ ہے اور حال بھی نکیرہ سننے والا سمجھے گا شاید یہ موصوف صفت ہیں تو اس کو اشتباہ لگ سکتا ہے اس کو غلطی لگ سکتی ہے لہٰذا اس صورت میں حال کو مقدم کرنا واجب ہے تو حال پہلے آ جائے گا اور ذلحال بعد توجہ ہے انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ذلحال کبھی کبھار نکیرہ بھی آ جاتا ہے ذلحال اکثر معرفہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار ذلحال نکیرہ بھی آ سکتا ہے اور جب ذلحال نکیرہ آئے تو حال کو اس پر مقدم کرنا واجب ہے حال کو اس پر مقدم کرنا واجب ہے اس لیے کیونکہ اگر حال کو مقدم نہیں کریں گے تو بعض صورتوں کے اندر موصوف صفت کا شبہ پڑے گا توجہ ہے دیکھو حال تو ہوگا ہی نکیرہ ہمیشہ ذلحال اکثر معرفہ ہوتا ہے اکثر معرفہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار ذلحال بھی نکیرہ آ جاتا ہے تو ذلحال بھی ہوا نکیرہ اور اس کے بعد حال آ رہا ہے وہ بھی کیا ہے نکیرہ تو بعض صورتوں کے اندر یہاں شبہ پڑے گا کہ شاید یہ آپس میں ذلحال اور حال نہیں ہیں بلکہ یہ آپس میں موصوف صفت ہیں آپس میں موصوف صفت ہیں یاد رکھو یہ جو موصوف صفت جو ہیں عربی میں صفت بعد میں آتی ہے اور اردو میں صفت مقدم آتی ہے تو موصوف پر اگر رفع ہو تو صفت پر بھی رفع ہوتا ہے موصوف پر اگر نصب ہو تو صفت پر بھی نصب موصوف پر اگر جر ہو تو صفت پر بھی جر نیز موصوف صفت میں تعریف و تنقیر کے اندر میں مطابقت ہوتی ہے موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی کیا لائیں گے آپ معرفہ موصوف اگر نکیرہ ہو تو صفت بھی کیا لائیں گے نکیرہ اور نیز تذکیر و تانیز میں بھی مطابقت ہوتی ہے موصوف اگر مذکر ہو تو صفت بھی مذکر لائیں گے اور موصوف اگر مؤنس ہو تو صفت بھی مؤنس لائیں گے تو عربی کے اندر صفت بعد میں آتی ہے موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں اور آپ نے پڑھا کہ حال جو ہے حال یہ فاعل یا مفعول بہی کی حالت بیان کرتا ہے فاعل پر آتا ہے رفع اور مفعول بہی پر آتا ہے نصب تو لہٰذا جب ذو الحال نکرہ ہو اور مفعول بہی ہو تو اس پر کیا پڑھیں گے ذو الحال پر نصب اور آگے جو حال آئے گا وہ بھی اس پر بھی نصب تو دونوں میں موصوف صفت کا شبہ پڑے گا مثلا میں کہتا ہوں رَأَيْتُ رَجُلًا رَاکِبًا اب رَأَيْتُ فِيْلْبَا فَائِل یہ رجلن یہ ذو الحال ہے اور یہ مفعول ہے منصوب ہے آگے راکیبن یہ حال ہے یہ بھی منصوب یہ بھی منصوب تو آپ تو ذو الحال اور حال بنانا چاہتے ہیں رَجُلًا کو ذو الحال اور راکیبن کو حال لیکن سننے والا اور پڑھنے والا یہ سمجھے گا کہ شاید یہ دونوں موصوف صفت ہیں کیونکہ موصوف صفت پر ایک جیسا اعراب آتا ہے یہاں پر بھی رَأَيْتُ رَجُلًا رَاکِبًا رَجُلًا پر بھی کیا ہے نصب اور راکیبن پر بھی نصب تو دونوں میں اعراب ایک جیسا نیس تذکیر و تانیس میں بھی دونوں ایک جیسے رَجُلًا مذکر تو راکیبن بھی مذکر نیس تعریف و تنکیر میں بھی ایک جیسے رَجُلًا بھی نکیرہ اور راکیبن بھی نکیرہ تو سننے والا یہی سمجھے گا کہ یہ شاید موصوف صفت ہیں رَأَيْتُ رَجُلًا رَاکِبًا سننے والا کیا سمجھے گا رَجُلًا ہے موصوف اور راکیبن ہے اس کی صفت حالانکہ آپ کیا بتلانا چاہتے ہیں آپ بتلانا چاہتے ہیں کہ رَجُلًا ہے ذُلْحَال اور راکیبن ہے حال تو یہاں حالت نسبی میں یعنی نسب والی حالت یعنی مفہول بھی ہی ہو جب ذُلْحَال اس وقت موصوف صفت کا شبہ پڑتا ہے لہٰذا اس صورت میں راکیبن کو مقدم کرنا واجب اور یوں کہیں گے رَأَيْتُ رَاکِبًا رَجُلًا یہ راکیبن مقدم آگیا اس مقدم ہونے نے بتلا دیا کہ یہ صفت نہیں ہے رجل کی اس لیے کیونکہ موصوف صفت کے اندر ہمیشہ موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں اگر یہ موصوف صفت ہوتے تو رجلن پہلے ہوتا اور راکیبن بعد میں لیکن راکیبن جب مقدم ہے پتا چل گیا یہ صفت نہیں ہے بلکہ یہ حال ہے تو ذُلْحَال فاعل بھی ہو سکتا ہے اور مفہول بھی ہی بھی جب ذُلْحَال فاعل ہوگا اس پر تو آئے گا رفع جَاعَ رَجُلُن راکیبن توجہ ہے جَاعَ رَجُلُن راکیبن رجلن پر کونسا عراب رفع اور راکیبن پر کونسا عراب نصب ان دونوں کا عراب جب الگ الگ ہے اسی سے پتا چل گیا کہ یہ دونوں موصوف صفت نہیں ہیں کیونکہ موصوف صفت کا تو عراب ایک جیسا ہوتا ہے رجلن کا رفع اور راکیبن کا نصب یہ بتلا رہا ہے موصوف صفت نہیں ہے بلکہ یہ راکیبن حال بن رہا ہے کس سے رجل سے توجہ ہے دیکھو رجلن بھی نکیرا اور راکیبن بھی نکیرا اور رجلن مقدم اور راکیبن مؤخر لیکن پھر بھی موصوف صفت کا شبہ نہیں پڑ رہا جبکہ مفعول کی حالت میں موصوف صفت کا شبہ پڑتا تھا رَأَيْتُ رَجُلًا راکیبن وہاں حال کو اگر مؤخر کریں تو موصوف صفت کا شبہ پڑتا ہے توجہ ہے جب ذو الحال مرفوع ہو پھر موصوف صفت کا شبہ نہیں پڑتا کیونکہ حال پر نصب بھی بتلا دے گا کہ یہ حال ہے لیکن جب ذو الحال منصوب ہو تو اس وقت شبہ پڑتا ہے تو اس وقت پھر حال کو مقدم کرنا واجب اور جب ایک حالت میں حال کو مقدم کرنا واجب ہوا تو دوسری حالت یعنی رفع والی حالت میں بھی حال کو مقدم کرنا واجب ہو گیا تاکہ دونوں صورتیں ایک جیسی ہو جائیں یعنی جب بھی ذو الحال نکرہ آئے حال کو مقدم کرنا واجب ہو ورنہ کہیں واجب ہوگا اور کہیں واجب نہیں ہوگا بات سمجھ میں آئی جَعَا رَجُلٌ رَاکِبَن یہاں موصوف صفت کا شبہ پڑھ رہا ہے توجہ ہے جَعَا رَجُلٌ رَاکِبَن رَجُلٌ ذُلْحَال ہے اور راکِبَن حال تو جب ذو الحال پر رفع ہو تو پھر اس وقت موصوف صفت ہونے کا شبہ نہیں لیکن جب ذو الحال پر نصب ہو رَأَيْتُ رَجُلٌ رَاکِبَن یہاں کس چیز کا شبہ پڑھتا ہے موصوف صفت تو جب ذو الحال پر نصب ہو تو اس وقت حال کو مقدم کرنا لازم ہوا جب حالت نصبی میں جب ذو الحال نکرہ ہو اور کس حالت میں ہو نصبی حالت میں تو حال کو مقدم کرنا واجب ہوا جب ایک حالت میں حال کو مقدم کرنا واجب تو دوسری حالت جس میں ذو الحال پر کیا ہو رفع ہے نکرہ ہی اور رفع ہے تو اس حال میں بھی لازم قرار دی دیا کہ اس وقت بھی کیا کیا جائے حال کو مقدم کیا جائے تاکہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں یہ نہیں کہ بعض جگہ حال مقدم ہو رہا ہے جب ذو الحال نکرہ ہے اور بعض جگہ حال مقدم نہیں ہو رہا بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی حال کس کی حالت بیان کرتا ہے فاعل یا مفعول کی فاعل پر کون سا عراب رفع اور مفعول پر نصب اور آگے خود حال پر کون سا عراب آئے گا نصب تو جب ذو الحال کیا ہو نکرہ ذو الحال نکرہ ہو انہوں نے بتایا حال کو مقدم کرنا واجب ہے جاء رجلن راکیبن یوں نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے جاء راکیبن رجلن کہیں گے یا اسی طرح اے تو راکیبن رجلن کہیں گے بھئی کیوں وجہ یہ کہ اگر حال کو مقدم نہ کریں تو وہ صورت جس میں ذو الحال منصوب ہوتا ہے تو آگے حال بھی منصوب ہوا تو دونوں دیکھو دونوں نکرہ بھی ہیں اور دونوں پر عراب بھی ایک جیسا ہے اور دونوں تذکیر و تانیس میں بھی ایک جیسے ہیں تو لہذا سننے والا اور پڑھنے والا کیا سمجھے گا یہ شاید آپس میں کیا بن رہے ہیں محصوب صفت حالانکہ آپ تو محصوب صفت نہیں بنا رہے بلکہ ایک کو ذو الحال اور دوسرے کو حال بنا رہے ہیں جب ذو الحال منصوب ہو اس وقت حال کو مقدم کرنا واجب ہے تاکہ التباس سے اشتباس سے بجھیں تو جب اس ایک حالت میں حال کو مقدم کرنا لازم ہوا تو دوسری حالت میں یعنی جس میں ذو الحال پر رفع ہے جہاں محصوب صفت کا شبہ نہیں پڑتا وہاں پر بھی مقدم کرنا واجب ہوا پھر سنو حاصل کلام انہوں نے آپ کو بتلایا کہ حال تو ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے لیکن ذو الحال بھی کبھی کبار نکرہ آ جاتا ہے اس صورت میں حال کو ذو الحال پر مقدم کرنا واجب ہے تاکہ کہیں محصوب صفت کا شبہ نہ پڑے آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ذو الحال اگر فاعل ہو تو اس پر تو رفع آئے گا وہاں تو محصوب صفت کا شبہ نہیں پڑتا تو جواب میں نے دے دیا کہ جب ذو الحال پر نصب ہو اس وقت محصوب صفت ہونے کا شبہ پڑتا ہے تو اس وقت حال کو مقدم کرنا واجب جب اس وقت حال کو مقدم کرنا واجب تو جس وقت ذو الحال پر رفع ہو اس وقت بھی حال کو مقدم کرنا واجب ہوا جب دونوں نکیرہ ہو جب ذلحال نکیرہ ہو جب معرفہ ہو پھر تو مقدم کرنا واجب نہیں ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں گزشتہ سبق کی آخری سطر بھی دیکھ لیں وفاعل و مفعول را ذلحال گویند اور فاعل اور مفعول کو ذلحال کہتے ہیں وآہ غالبا معرفہ باشد اور وہ اکثر معرفہ ہوگا و اگر نکیرہ باشد اور اگر ذلحال نکیرہ ہو حال را مقدم دارند تو حال کو مقدم رکھتے ہیں چون جاءنی راکیبن رجولن جاءنی راکیبن رجولن جی ترکیب کیجئے جاء فیل آگے یہ نون جو ہے اس کو نون وقایہ کہتے ہیں اور یہ یا ذمیر جو ہے یہ مفعول بیہی ہے بھئی مفعول بیہی اور مفعول بیہی کا عراب کیا ہوتا ہے منصوب تو یہ منصوب ہے محلن جاء فیل نون وقایہ یا ذمیر منصوب محلن مفعول بیہی اور آخر میں آ رہا ہے رجولن یہ مرفوع ہے فاعل ہے جاء کے لئے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فیل کے لئے فاعل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی اب مجھے بتائیے یہ رجولن یہ ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر کون سے سیغے کے لئے فائل بن سکتا ہے پہلے یا چوتھے کے لئے تو جاء دیکھو یہ پہلا سیغہ ہے بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو فائل جب اس میں ظاہر ہو تو فیل ہمیشہ پہلا یا چوتھا سیغہ آئے گا مذکر ہو تو پہلا سیغہ اور مؤنس ہو تو چوتھا سیغہ تو یہ رجولن ہے مرفوع لفظان فائل اور راکباً منصوب لفظان یہ حال ہے کس سے رجولن سے بھئی بتایا نا حال کس کی حالت بیان کرتا ہے فائل اور مفہول کی اور فائل اور تو یہاں پر کون ہے رجولن فائل ہے جی تو یہ اس کی حالت بیان کر رہا ہے تو ذلحال اپنے حال سے مل کر یہ فائل ہوا کس کے لیے جاہ کے لیے جاہ فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا یہ نون وقایہ ہے بھئی نون وقایہ نون وقایہ اس کے بارے میں تفصیل سن لیں جاہ کیا ہے فیلے ماضی اور آپ نے پڑھا ہے ماضی مبنی ہے بلکہ مبنی الاصل ہے اور اس کے آگے مفہول آ رہا ہے یا بھئی یا ضمیر اور یا اپنے سے ما قبل کسرہ چاہتی ہے کتابی کیا معنی میری کتاب قلمی کیا معنی میرا قلم تو دیکھو یا سے پہلے کتابی کی با کے نیچے زیر آگئی یا سے پہلے قلم کی میم پر کیا آگئی زیر آگئی تو یا اپنے سے ما قبل کسرہ چاہتی ہے تو جاہ نہیں یہ جاہ کا مفہول کیا رہا ہے یا ہے یا اپنے سے ما قبل کیا چاہتی ہے کسرہ چاہتی ہے اور جاہ یہ تو مبنی ہے یہ اپنے آخر میں کسرہ آنے نہیں دے رہا یہ حمزہ پر ہم کسرہ نہیں پڑ سکتے کیونکہ ماضی ہے مبنی ہے اور مبنی کی حالت بدلتی نہیں تو مبنی کا آخر برقرار رہتا ہے تو پھر اب کیا کریں یا اپنے سے ما قبل کسرہ چاہتی ہے اور جاہ اس کسرہ کو آنے نہیں دے رہا تو پھر اس صورت میں درمیان میں نون لے آتے ہیں اور وہ کسرہ اس نون کو دے دیتے ہیں تو اس سے دونوں کا مسئلہ حل ہو گیا مثلا آپ کہتے ہیں جاہ نہیں دیکھو اب یا سے ما قبل کسرہ آ گیا یا کا مسئلہ بھی حل ہوا اور جاہ چاہتا تھا میرے آخر میں میرا آخر نہ بدلے اس کا آخر بھی بچ گیا اس کا آخر نہیں بدلا تو اس کو کیا کہتے ہیں نون وقایہ نون وقایہ یہ جب ماضی کے بعد جب یا زمیر آجائے زمیر متصل تو پھر نون وقایہ لے آتے ہیں کس کے بعد ماضی کے بعد اگر کیا آجائے یا زمیر متصل آجائے تو درمیان میں کیا لے آتے ہیں نون وقایہ کیوں لاتے ہیں وقائقی وقایہ کا معنی ہے بچانا بچانا اس نون نے بھی ماضی کے آخر کو بدلنے سے بچا لیا اس نون نے بھی توجہ ہے تو پھر آواز کیوں نہیں آتی تو جا انی دیکھو یہ نون وقایہ ہے وقایہ کا کیا معنی بچانا اس نے بھی کیا کیا بچا لیا کس کو ماضی کے آخر کو بدلنے سے یا یوں کہیں کسرے سے بچا لیا اس کو نون نے وقایہ کہتے ہیں پھر سنو ترکیب جاہ فیر نون وقایہ یا زمیر منصوب محلان مفول بیہی آگے رجلن مرفو لفظان فاعل ہے اور کیا بن رہا ہے ذلحال اور راکی بن منصوب لفظان یہ حال ہے کس سے رجلن فاعل سے ذلحال اپنے حال سے مل کر یہ کیا بن گیا فاعل بن گیا جاہ کے لئے فیل اپنے فاعل اور مفول بیہی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا جاہنی آیا میرے پاس راکی بن رجلن ایک آدمی سوار ہو کر آیا میرے پاس ایک آدمی سوار ہو کر تو دیکھو یہاں پر حال کو مقدم کیا گیا ذلحال پر اگرچہ شبہ نہیں پڑتا کیونکہ راکی بن پر ہے نصب اور رجلن پر ہے رفع اگر راکی بن مؤخر بھی ہوتا تو بھی موصوب صفت کا شبہ نہیں پڑ سکتا تھا لیکن ایک حالت میں شبہ پڑتا تھا اور وہ کونسی حالت جب ذلحال کیا ہو منصوب جب ذلحال منصوب ہو تو آگے حال پر بھی نصب ہے تو پھر وہاں موصوب صفت کا شبہ پڑ سکتا تھا لہذا وہاں اس کا کیا علاج کیا گیا کہ حال کو ذلحال پر مقدم کرنا لازم قرار دیا یعنی جب ذلحال نکرہ تھا تو جب اس حالت میں ذلحال پر حال کو مقدم کرنا واجب قرار دیا تو باقی جگہ بھی ذلحال جب نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہے تو یہاں رجلن دیکھو نکرہ ہے اس لئے حال کو مقدم کرنا واجب ہوا وحال جملہ نیز باشد اور حال جملہ بھی ہوگا چنانچہ جیسے کہ ابھی تک انہوں نے یہ بتلایا تھا کہ حال جو ہے وہ فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرتا ہے اور جتنی مثالیں انہوں نے ذکر کی اس میں حال مفرد تھا جملہ نہیں تھا یہ راکیبن کیا ہے حال ہے اور یہ جملہ ہے یا مفرد ہے مفرد ہے اور ضرب تو زیدن مشدود یہ مشدود کیا ہے حال ہے اور مفرد ہے اور لقی تو زیدن راکیبن یہ راکیبن بھی کیا ہے مفرد ہے حال ہے اور مفرد ہے تو اب آگے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ حال ہمیشہ مفرد ہی نہیں آتا کبھی کبار ترکیب کیا ہوگی تاز امیر مرفوع محل فائل یہ منصوب میں کیوں پڑھ رہا ہوں مفول بھی ہے شاباش اور مفول بھی منصوب ہوتا ہے تو الامیر منصوب کون سا منصوب لفظن ہے ہم تلفز کر رہے ہیں اس کے نصب پر الامیر تو الامیر منصوب لفظن مفعول بھی ہے لیکن پہلے اس کو ذلحال بنا دو کیونکہ آگے حال آ رہا ہے تو الامیر منصوب لفظن ذلحال وو کو وو حالیہ کہتے ہیں حال والا وو یہ وو کونسا ہے حال والا وو بھئی بھئی لاہوری کا کیا معنی لاہور والا اسی طرح یہ وو حالیہ ہے یعنی حال والا یہ ہوا راکبن یہ پورا جملہ ہے ہوا مبتدہ اور راکبن اس کی خبر ہوا کا اعراب بولو مرفو محل مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ ہے اور مبتدہ کیا ہوتا ہے مرفو میں نے آپ کو بتایا تھا جب کسی لفظ کے بارے میں آپ پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کا کیا عراب ہے اس پر رفع آنا ہے ہر حال میں رفع کون سا آئے گا لفظان یا تقدیران یا محل وہ آپ نے غور کرنا ہے کہ معرب ہے یا مبنی اگر معرب ہے تو عراب اس میں یا لفظان آتا ہے یا تقدیران جیسے وہ سولہ قسموں میں تھا اور اگر وہ مبنی ہے تو عراب کیسے آئے گا محل تو یہ ہوا کیا ہے مبتدہ میں نے آپ کو بتا دیا اب عراب آپ کو فوراً پتہ چل گیا کہ مبتدہ ہے تو عراب کیا ہوگا مرفو اور پھر دیکھو محل ہے لفظان ہے یا تقدیران تو آپ نے غور کیا تو ہوا تو ضمیر ہے اور ضمیر پر عراب کیسے آتا ہے محل تو ہوا ضمیر مرفو محل مبتدہ اور راکب اعراب بولو مرفو لفظان خبر مرفو کیوں کیونکہ خبر کیا ہوتی ہے مرفو لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر کے دکھاؤ راکب دیکھو سننے سے پتہ چل گیا آپ نے رفع پڑا اور نصب پڑھیں راکب دیکھو سننے سے ہی پتہ چل گیا آپ نے نصب پڑھا ہے اور جر پڑھیں راکب تو راکب 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 دیکھو سننے سے یہ عراب کا پتہ چل رہا ہے تو یہ مرفو ہے لفظان اور یہ خبر ہے مبتدہ خبر مل کر یہ حال ہوا کس سے ذلحال الامیر سے ذلحال اپنے حال سے مل کر مفول بھی ہوا ذلحال اپنے حال سے مل کر الامیرہ پر نصب کیوں پڑا تھا مفول بھی تھا نا تو اب حال کو جوڑ کر بنا دو تم ذلحال اپنے حال سے مل کر مفول بھی ہوا رائیتو فیل کے لیے فیل اپنے فائل اور مفول روانی سے کیسے پڑھیں گے ترجمہ کریں گے میں نے امیر کو دیکھا امیر یعنی سردار اسی سے ہے امیر المؤمنین میں نے امیر المؤمنین کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھے یعنی میں نے امیر المؤمنین کو سواری کی حالت میں دیکھا یعنی یوں کہو میں نے امیر المؤمنین کو سواری کرتے ہوئے دیکھا ترجمہ سمجھ میں آیا تو کبھی کبھار حال جملہ بنتا ہے جملہ بنتا ہے اور یہ جو وو آیا اس کو وو حالیہ کہتے ہیں اور یہ ربط دیتا ہے حال کے ساتھ یاد رکھو جب حال جملہ ہو ابھی انہوں نے بتایا آپ کو کہ کبھی کبھار حال کیا بنتا ہے جملہ یاد رکھو جملہ جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں ربط چاہیے کیا چاہیے جملے میں بات پوری ہوتی ہے زید قائم کیا ترجمہ زید کھڑا ہے اس جملے کو کسی اور چیز سے جوڑنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے اندر بات پوری ہے آپ کسی کو بھی کہیں زید قائم یا کہیں زید عالم زید ہوا مبتدہ اور عالم ہوئی اس کی خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اور جملے میں بات پوری ہو گئی زید عالم ہے یا زید قائم ہے زید کھڑا ہوا ہے یہ کسی سے جوڑنے کا محتاج نہیں اس میں بات پوری ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس کو کسی سے جوڑنا چاہتے ہیں تو درمیان میں ربط چاہیے کیا چاہیے ربط چاہیے جوڑ چاہیے جیسے جیسے ایک ریل گاڑی کا انجن ہوتا ہے اور پیچھے آٹھ دس ڈبے ہوتے ہیں انجن اور ڈبوں کے درمیان کیا چاہیے ربط اور جوڑ چاہیے جوڑ ہوگا تو ریل گاڑی کو لے کر وہ انجن چلے گا اگر جوڑ نہیں تو انجن ریل گاڑی کو لے کر نہیں چل سکتا یہاں بھی اسی طرح ہے جب آپ ترکیب کر رہے ہوں اور آپ پورے جملے کو اٹھا کر کسی چیز سے جوڑنا چاہتے ہیں تو درمیان میں ربط ضروری ہے کیا ضروری ربط ضروری ہے تو یہاں پر بھی آپ وہ ہوا راکبن یہ پورا جملہ جو ہے یا یوں کہیں ہوا راکبن یہ ہوا راکبن پورا جملہ ہے آپ اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں حال اور حال کس سے جڑتا ہے ذلحال سے تو آپ اس کو اٹھا کر ذلحال سے جوڑنا چاہتے ہیں تو درمیان میں ربط ضروری ہے جوڑ ضروری ہے اور ربط دینے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں لیکن حال کے اندر آپ کو بتائیں گے حال کے اندر ربط یا تو واؤ کے ذریعے دیں گے یا ضمیر کے ذریعے کس کے ذریعے واؤ کے ذریعے یا ضمیر کے ذریعے یعنی درمیان میں واؤ لے آئیں گے جیسے یہاں واؤ ہوا یہ واؤ کس لئے لائے ہیں ربط دینے کے لئے اور کبھی کبھار ضمیر لے آتے ہیں ضمیر اور کون سے ضمیر ضمیر لے آئیں گے ضمیر غائب کی بھئی جو ذلحال کی طرف لوٹ رہی ہو آپ نے پڑا تھا ضمیریں تین قسم کی ہیں ایک متقلم کی ضمیر ہے ایک مخاطب کی ضمیر ہے اور ایک غائب کی ہے اس میں متقلم کی ضمیر ہے اس میں پھر دو صورتیں ہیں یا واحد متقلم ہے یا جماع متقلم مخاطب کی ضمیر ہے وہ پھر چھے قسم کی ہوگئی کونسی انتا انتما انتم انتی انتما انتنا واحد ہوگی تصنیہ ہوگی جمع ہوگی پھر مذکر ہو سکتی ہے یا مؤنس غائب میں بھی اسی طرح ہے ہوا ہما ہم یا ہما ہن یا مفرد ہوگی یا تصنیہ یا جمع یا مذکر ہوگی یا مؤنس تو بارال جو بھی ہے حاصل کلام یہ ضمیریں تین قسم کی ہیں یا کس کی متکلم کی یا مخاطب کی یا غائب کی تو تین ہی قسم کی ضمیریں ہیں اور ان میں یاد رکھو جو غائب کی ضمیر ہے اس کے لئے مرجع کا ہونا ضروری ہے یعنی اس چیز کوئی چیز پہلے ذکر ہو پھر ہی غائب کی ضمیر لا سکتے ہیں متکلم اور مخاطب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں دیکھو میں بات کر رہا ہوں میں ہوں متکلم اور آپ سب میرے مخاطب ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو متکلم اور مخاطب ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں تو متکلم اور مخاطب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں میں تقریر کر رہا ہوں تقریر کے دوران میں آنا کہتا ہوں یعنی میں تو آپ سمجھ گئے کہ نہیں السمجھ گئے کہ میں سے کون مراد ہے کہ یہ بات کرنے والا اپنی بات کر رہا یہ مراد ہے اور میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو میں آپ بار بار کہہ رہا ہوں یا نہیں تو یہ آپ سے آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے اس سے کون مراد ہے مخاطب جتنے ہیں سب مراد ہیں تو متقلم اور مخاطب ایک دوسرے کے عامthrough سامنے ہوتے ہیں وہاں متقلم کی ضمیر استعمال کرے آنا کہے تو سننے والا سمجھ جاتا ہے یہ متقلم اپنے بارے میں کہہ رہا ہے اور انتا یا انتما بغیرہ کہے تو سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہماری بات کر رہا ہے لیکن جب ہوا غائب کی ضمیر لائے تو اس کے لئے مرجع چاہیے کہ ہوا سے کون مراد ہے ہوا سے تو زید بھی مراد ہو سکتا ہے بکر بھی مراد ہو سکتا ہے خالد بھی مراد ہو سکتا ہے تو غائب کی ضمیر کے لیے مرجا چاہیے کیا چاہیے مرجا یعنی جس کی طرف وہ ضمیر لوٹ رہی ہے کہ وہ کون وہ مراد ہے تو پہلے کسی کا ذکر ہو تو پہلے کسی کا ذکر ہوتا ہے پھر اس کے بعد غائب کی ضمیر لاتے ہیں فوراں غائب کی ضمیر نہیں لاتے آپ اپنے ایک ساتھی کو ملے اور ملتے ہی اس نے آپ سے کہا کہ وہ میرے گھر آیا تھا آپ کا ساتھی کہے گا بھئی کون کس کی بات کر رہے ہیں کیوں کیونکہ کسی کا ذکر آیا ہی نہیں اور آپ نے فوراں غائب کی ضمیر استعمال کر لی لیکن تو غائب کی ضمیر پتہ ہی نہیں چلے گا جب تک اس کے لیے کوئی مرجا پہلے ذکر نہ کیا جائے ہاں آپ کا ساتھی آپ کو ملا اور آپ کو بتایا کہ زید بیمار ہے کل وہ میرے گھر آیا تھا کل وہ اب آپ سمجھ گئے کہ نہیں کہ وہ سے کون مراد ہے زید کیونکہ ابھی ابھی اس کا ذکر ہوا تو غائب کی ضمیر کے لیے پہلے مرجا چاہیے ایک چیز پہلے ذکر ہونی چاہیے پھر اس کے لیے کونسی ضمیر لے کر آتے ہیں غائب کی متقلم کی ضمیر کے لیے مرجا نہیں چاہیے کیونکہ متقلم بات کرنے والا ہے مخاطب کی ضمیر کے لیے مرجا نہیں چاہیے کیونکہ مخاطب اس کے سامنے موجود ہے ہاں غائب کی ضمیر کے لیے مرجا چاہیے کہ بھئی وہ ہوا یا ہما یا ہم وہ سب کون ہے وہ سب بھئی اس کے لیے مرجا چاہیے تو پہلے غائب کا کوئی ذکر آتا ہے پھر اس کے بعد اس کے لئے ضمیر استعمال کی جاتی ہے تو مرجع کس کا ہوتا ہے غائب کے ضمیر کا متقلم کے ضمیر کا مرجع نہیں یہ نہ ہو آپ سے کوئی پوچھے متقلم کے ضمیر لکھی ہو اور آپ سے پوچھے اس کا مرجع کیا ہے اور آپ سوچ میں ڈوب جائیں وہ کہے گا معلوم ہو اس کو نحو کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے یا انتہ ضمیر لکھی ہو اور آپ سے پوچھے ہاں بھئی ضمیر کا مرجع بتاؤ اور آپ سوچ میں ڈوب جائیں وہ سمجھ جائے گا اس کو نحو کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ مرجع متقلم یا مخاطب کی ضمیر کا نہیں ہوتا آپ سے کہے انتہ ضمیر کا مرجع بتلاو آپ کہیں گے بھئی یہ مخاطب کی ضمیر ہے اس کا مرجع نہیں ہوتا انتہ مخاطب جو سامنے ہو جس سے بات کی جا رہی ہو وہ مراد ہوتا ہے اور انا لکھا ہو یا نحنو لکھا اور وہ کہے ضمیر متقلم کی ہے اس کا مرجع بتاؤ تو آپ کہیں بھئی یہ متقلم کی ضمیر ہے متقلم کی ضمیر کا مرجع نہیں ہوتا متقلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں تو وہ جس سے بات کر رہا ہے وہ بھی سامنے ہوتا ہے اور جس سے بات کر رہا ہے وہ بھی سامنے ہوتا ہے ہوا غائب کی ضمیر کا مرجع ہوتا ہے اس کا ذکر پہلے ہونا چاہیے اگر وہ پہلے ذکر نہیں تو پھر ہوا لانا بیکار ہوگا کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا ہوا سے کون مراد ہے تو ہوا کے لیے ہمیشہ غائب کی ضمیر کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے مر جا تو بات چل رہی تھی کہ حال جب جملہ ہو حال کیا واقع ہو جملہ تو جملہ میں نے بتایا مستقل ہوتا ہے اس میں بات پوری ہوتی ہے وہ کسی چیز سے جڑنے کا محتاج نہیں لیکن آپ اس کو ذلحال سے جڑنا چاہتے ہیں آپ ایک جملے کو حال بنانا چاہتے ہیں تو ذلحال کے ساتھ ربط ضروری ہے اور ربط کی پھر دو صورتیں ہیں کبھی اس جملے کے اندر غائب کی ضمیر لے آتے ہیں جو ذلحال کو لوٹتی ہے جیسے یہاں دیکھ لو رأیت الامیر وہوا راکبن یہاں دیکھو ہوا راکبن یہ ہوا ضمیر جو ہے یہ امیر کو لوٹ رہی ہے میں نے امیر کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھے اس حال میں کہ وہ سوار تھے کس کو اشارہ ہو رہا ہے امیر کو دیکھا اس ہوا ضمیر نے بھی ربط دیا اور نیز یہ واؤ جو ہے یہ بھی ربط کیلئے آ گیا تو جملہ جب بھی حال واقع ہو تو ذلحال کے ساتھ اس کا ربط ضروری ہے توجہ ہے جملہ جب بھی حال واقع ہو تو ذلحال کے ساتھ اس کا ربط ضروری ہے اور وہ ربط کبھی واؤ کے ذریعے دیتے ہیں اور کبھی ضمیر کے ذریعے اور کبھی دونوں کے ذریعے دیتے ہیں یہاں دونوں کے ذریعے ربط دے دیا وہ بھی لے آئے اور ہوا راکبن کے اندر ہوا ضمیر بھی لے آئے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وحال جملہ نیز باشد اور حال جملہ بھی ہوگا چنانچہ رأیت الامیر وہوا راکبن میں نے امیر کو دیکھا وہوا راکبن اس حال میں کہ وہ سوار تھے اس حال میں کہ وہ سوار تھے ہم عموماً اردو میں یہ ترجمہ کرتے ہیں لیکن یہ استعمال نہیں ہوتا لیکن طلبہ کو سمجھانے کے لیے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ طالب علم سمجھ جائے کہ یہ کیا واقع ہو رہا ہے یہ حال ہے حال ہے با محاورہ جب ترجمہ کریں تو وہاں آپ نے آسانی کرنا طلبہ کو سمجھانے کے لیے بے شک یہ ترجمہ کریں کہ اس حال میں کہ وہ سوار اس حال میں جیسے ہی میں نے یہ لفظ بولا طالب علم سمجھ گیا کہ یہ حال واقع ہو رہا ہے لیکن عام آدمی کے سامنے کہیں گے تو وہ حیران ہوگا یہ کیسا ترجمہ کر رہا ہے تو وہاں حال کو جملے کے اندر لے آئیں رأیت الامیر وہو راکبن میں نے امیر کو سواری کرتے ہوئے دیکھا طریقہ سمجھ میں آیا پھر سنو حال کبھی کبھار جملہ واقع ہوتا ہے اور جملہ منحیس الجملہ مستقل ہوتا ہے اس میں بات پوری ہوتی ہے وہ کسی چیز سے جڑنے کا محتاج نہیں لیکن آپ اس جملے کو حال بنانا چاہتے ہیں اور حال کو کس سے جڑا جاتا ہے ذلحال سے تو یہاں بھی ربط ضروری ہے اور ربط کتنی چیزوں کے ذریعے دیا جا سکتا ہے دوست چیزوں سے جب جملہ حال بن رہا ہو کبھی تو وہ کے ذریعے ربط دیتے ہیں اور کبھی ضمیر کے ذریعے اور کبھی دونوں کے ذریعے ایک اور بات یاد رکھیں جملے کو جب بھی کسی چیز سے جڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری ہے یہاں تو کس سے جڑا ذلحال سے یاد رکھو کبھی پورا جملہ مبتدہ کی خبر بنتا ہے کبھی پورا جملہ مبتدہ کی خبر بنتا ہے تو آپ پورے جملے کو کس سے جڑ رہے ہیں مبتدہ سے پورا جملہ جب خبر بن رہا ہے اور خبر کو کس سے جڑتے ہیں مبتدہ سے تو گویا آپ پورے جملے کو اٹھا کر مبتدہ سے جڑنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی ربط ضروری ہے اور اس جملے میں کوئی ضمیر ہونی چاہیے غائب کی جو کس کو لوٹے مبتدہ کو لوٹے سورة سمجھ میں آتا ہے اسی طرح پورا جملہ کبھی کبھار صفت بنتا ہے اور صفت کو کس سے جڑتے ہیں موصوف سے تو وہاں پر بھی اس جملے کا موصوف سے ربط ضروری ہے تو اس جملے میں کوئی غائب کی ضمیر ہونی چاہیے جو کس کو لوٹے موصوف اسی طرح پورا جملہ صلح بنتا ہے اس میں موصول آتا ہے اور اس میں موصول کے بعد اس کا صلح تو پورا جملہ کبھی صلح بنتا ہے اور صلح کو کس سے جڑتے ہیں موصول سے تو وہاں بھی کوئی ربط ہونا چاہیے موصول کے ساتھ اور کوئی غائب کی ضمیر ہونی چاہیے جو اس میں موصول کو لوٹے توجہ ہے پورا جملہ کبھی کبھار خبر بنتا ہے کبھی حال بنتا ہے کبھی صفت بنتا ہے اور کبھی صلح بنتا ہے پھر دوہراؤ پورا جملہ کبھی کبھار خبر بنتا ہے کبھی صفت کہلو پھر دوہراؤ پورا جملہ کبھی خبر بنتا ہے کبھی پورا جملہ صفت بنتا ہے کبھی پورا جملہ حال بنتا ہے اور کبھی پورا جملہ صلح بنتا ہے برحال جملے جو بھی بنے اس کو جس چیز سے جوڑ رہے ہیں درمیان میں ربط ضروری ہے اور ربط عموماً غائب کی ضمیر کے ذریعے دیا جاتا ہے کہ اس جملے میں کوئی غائب کی ضمیر ہونی چاہیے جو اس چیز کی طرف لوٹے جس کے ساتھ آپ اس کو جوڑ رہے ہیں جب پورا جملہ خبر بنے تو خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدا سے تو اس میں کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو کس کو لوٹے مبتدا کو اور اگر پورا جملہ صفت بنے تو صفت کو کس سے جوڑتے ہیں موصوف سے تو اس جملے میں کوئی ضمیر ہونی چاہیے غائب کی جو موصوف کو لوٹے اور اگر پورا جملہ حال بنے تو حال کو کس سے جوڑتے ہیں ذلحال سے تو اس جملے میں کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو ذلحال کو لوٹے اور اگر پورا جملہ صلح بن رہا ہے تو سیلہ کو کس سے جوڑتے ہیں موصول سے تو اس میں کوئی غائب کی ضمیر ہونی چاہیے جو اس کو موصول کے ساتھ ربط دے دے اس کے ساتھ جوڑ دے جیسے بھئی زیدن زارابہ زیدن ترکیب کیجئے زیدن زیدن زارابہ یہ زیدن زارابہ کیلئے فائل بن سکتا ہے نہیں بن سکتا کیوں نہیں بن سکتا کیونکہ فائل ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے اور زیدن زارابہ یہاں تو زید زارابہ پر مقدم ہے پھر اس صورت میں اس کو مبتدہ بنا دو اور مبتدہ پر کون سا عرب آتا ہے رفع اس لئے میں نے زیدن پڑا زیدن اعراب بولو مرفوع لفظان مبتدہ آگے زارابہ فیل فیل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل آگے کوئی فائل آ رہا ہے نہیں پھر کیا کریں اسی کے اندر ہوا ضمیر نکال لیں زید کو فائل نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ تو مقدم ہے تو پھر اسی کے اندر کیا کرو ہوا ضمیر نکال لوں زارابہ کے اندر ہوا ضمیر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ تو اس کے اندر ہوا ضمیر نکال لیں اس کا عرب بولو مرفوع محلن مرفوع کیوں فائل ہے فائل کیا ہوتا ہے مرفوع محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے ضمیر ہے تو مرفوع محلن فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر کس کے لیے مبتدہ کے لیے آپ پورے جملے کو خبر بنا رہے ہیں آپ پورے جملے کو مبتدہ سے جوڑ رہے ہیں تو پورا جملہ ہو کر یہ خبر فوراں آپ کا ساتھی کہے گا نہیں بھئی یہ خبر نہیں بن سکتی کیونکہ آپ نے ربط نہیں دیا ہم نے پڑا ہے کہ جملے کو جب کسی جیس سے جوڑنا ہو درمیان میں کیا ضروری ربط ضروری آپ نے کوئی ربط نہیں دیا ایک طرف ہے زیدن مبتدہ دوسری طرف زاربہ پورا جملہ ہے آپ اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں مبتدہ کی خبر اس سے جوڑنا چاہتے ہیں تو اس جملے کا ربط چاہیے زیدن کے ساتھ تو ربط کیا ہے اسی کے اندر جو ہوا ضمیر ہے زاربہ کے اندر وہ کس کو لوٹ رہی ہے زید کو لوٹ رہی ہے دیکھو ربط آ گیا آپ نے صرف بتانا تھا کہ ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے زید کو بس اسی سے ربط آ گیا ربط کا پتہ چل گیا بات سمجھ میں آ گئی تو ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے زید کی طرح اور تو یہ ربط آ گیا اب یہ جملہ فیلیا یہ خبر بن گیا مبتدہ کی اور مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں ہوا بھئی اسمیاں خبریاں ہوا طریقہ سمجھ میں آیا جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں کیا ضروری ربط ضروری اور ربط کا ایک طریقہ آپ نے پڑھ لیا کہ ربط عموماً کس کے ذریعے دیں گے کوئی غائب کے ضمیر ہونی چاہیے جو کس کی طرف لوٹے اس چیز کی طرف لوٹے جس سے آپ اسے جوڑنا چاہتے ہیں اور یہ بھی یہ خیال رکھنا ہے ضمیر اور مرجہ میں مطابقت بھی دیکھنی ہے زیدن بھی کیا ہے مفرد مذکر اور ہوا ضمیر بھی کونسی ہے مفرد مذکر تو ضمیر اور مرجہ میں مطابقت ہونی چاہیے اچھا چلیے بس کرتے ہیں حاصل کلام پھر سن لیں آج ہم نے خال کے بارے میں مزید تفصیل پڑی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ خال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اور ذلحال معرفہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار ذلحال بھی نکرہ آ جاتا ہے تو اس صورت میں ذلحال پر حال کو مقدم کرنا واجب ہے اس لیے کیونکہ اگر آپ حال کو ذلحال پر مقدم نہیں کرتے تو یہاں موصوف صفت ہونے کا شبہ پڑے گا بعض صورتوں میں تو جب بعض صورتوں میں شبہ پڑتا تھا تو سب کے لیے ہی ایک ہی ضابطہ بنا دیا کہ ذلحال جب بھی نکرہ ہو حال کو مقدم کرنا واجب ہے چاہے شبہ پڑے چاہے شبہ نہ پڑے بعض صورتوں میں پڑتا تھا یعنی شبہ کونسی حال ہے جب ذلحال پر نصف تو حال پر بھی نصف اس صورت میں شبہ پڑتا تھا لیکن جب ذلحال پر رفع ہو یعنی وہ فائل ہو پھر تو شبہ بھی نہیں پڑتا لیکن سب کو ایک ہی جیسا بنا دیا سب کے لیے ایک ہی حکم لگا دیا سب پر کہ جب ذلحال نکرہ ہو تو حال کو اس پر مقدم کرنا واجب ہے اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا کہ حال کبھی کبھار جملہ بھی بنتا ہے جیسے یہ ہوا راکبن کیا ہے پورا جملہ ہے اور یہ حال بن رہا ہے میں نے آپ کو بتلایا کہ جب جملہ حال بنے تو ربط دینے کے لیے کبھی واؤ لاتے ہیں کبھی غائب کی ضمیر لاتے ہیں اور کبھی دونوں لے آتے ہیں جیسے یہاں پر دونوں لے آئے واؤ بھی لے آئے ربط دینے کے لیے اور اور ہوا ضمیر بھی لے آئے بات سمجھ میں آگئی اور میں اس تفصیل بھی میں نے بیان کر دی کہ جملہ من حیصل جملہ مستقل ہوتا ہے وہ کسی چیز سے جڑنے کا محتاج نہیں اس کے اندر بات پوری ہو رہی ہے جملے کو کسی کے سامنے ذکر کریں اس کو پوری بات سمجھ میں آجاتی ہے وہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں لیکن اگر آپ اس کو کسی چیز سے جڑنا چاہتے ہیں تو درمیان میں ربط ضروری ہے ربط آج آپ نے پڑھ لی کہ ربط عموماً کس کے ذریعے دیتے ہیں کوئی غائب کے ضمیر ہوتی ہے جو اس چیز کی طرف لوٹے گی جس کے ساتھ آپ اسے جوڑنا چاہتے ہیں اگر آپ پورے جملہ کو خبر بناتے ہیں تو خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبددہ سے تو اس جملے میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو کس کو لوٹے مبددہ کو اور اگر آپ پورے جملے کو صفت بنانا چاہتے ہیں تو صفت کو موصوف سے جوڑتے ہیں تو اس میں کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو کس کو لوٹے موصوف کو اور اگر آپ پورے جملے کو حال بنانا چاہتے ہیں تو حال کو ذلحال سے جوڑتے ہیں تو اس میں کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو کس کو لوٹے ذلحال کو اور اگر پورا جملہ سیلا بن رہا ہے تو سیلا کو کس سے جوڑتے ہیں موصول سے تو اس جملے میں کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو کس کو لوٹے اس میں موصول کو تو ان میں ربط کی ایک صورت میں نے سب میں بیان کر دی کہ کونسی ضمیر لے آؤ جملے میں غائب کی ضمیر جو اسی چیز کی طرف لوٹے جس کے ساتھ آپ اس کو جوڑ رہے ہیں لیکن حال میں حال میں ربط ضمیر کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں اور واؤ کے ذریعے بھی باقی جگہ پر واؤ کے ذریعے ربط نہیں دے سکتے اگر جملہ خبر بن رہا ہے تو آپ واؤ کے ذریعے ربط نہیں دے سکتے اگر جملہ صلح بن رہا ہے تو آپ واؤ کے ذریعے ربط نہیں دے سکتے اگر جملہ صفت بن رہا ہے تو آپ واؤ کے ذریعے ربط نہیں دے سکتے تو حال کے اندر خاص طور پر وہاں ربط ضمیر کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں اور واؤ کے ذریعے بھی اور دونوں کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں چلیے بس بے حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام اللہ علم بحقیقت اللہ علم بحقیقت موسیقی